اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انایت اللہ رجوکہ انسپیکٹر لیگل آج ہم مجموعہ تاظرات پاکستان کی دفعہ 99 اور 100 کا مطلق پڑھیں گے جیسا کہ عام معاشرے کے اندر ہم کو جو ہے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آکے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سیلف دیفنس کے اندر پرائیوٹ دیفنس کے اندر جو ہے دوسرے بندے کو ہلاک کیا ہے اور اس چیز کو جو ہے اپروف کرنا اسی بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس چیز کو کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ وقوع پیش آیا ہے 99 کے اندر چار ایسی جو ہے وہ ہدایات یا قیود یا شرائط دی گئی ہیں جن کو زیرے گوھر یا زیرے سمجھ لاتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے آپ رائٹ آف پرائیوٹ دیفنس کا استعمال کر سکتے ہیں دفعہ 100 کے اندر چھے ایسی کنڈیشنز ہیں جس کے اندر آپ جو ہے اگر ویسے حالات آپ کے سامنے آئیں تو آپ 99 کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا اور کسی اور دوسرے شخص کا یا کسی دوسرے کے مال کو بچانے کے لیے کسی شخص کی جان لے سکتے ہیں 99 کے اندر جب کوئی سرکاری ملازم کسی شخص کے کام کر رہا ہو سرکاری فرائز سر انجام دے رہا ہو تو ویسے سرکاری ملازم کے خلاف کسی شخص کو right of self-defense حق کے حفاظتے خود اختیاری کا حق حاصل نہیں ہے نمبر دو سرکاری ملازم کی ہدایت پر کوئی اگر شخص کام کر رہا ہے تو ویسے ہدایت کنیندہ کے خلاف بھی کسی شخص کو جو ہے حق کے حفاظتے خود اختیاری کا حق حاصل نہیں ہے صرف ان معاملات میں جبکہ وہ سرکاری ملازم اور وہ جو سرکاری ملازم کی ہدایت پر کام کرنے والا شخص ہے وہ جان کے خوف میں مبتلا نہ کر دے یا قتل کرنے کی کوشش نہ کرے تو ان اشخاص کے خلاف ویسے سرکاری ملازم کے خلاف اور سرکاری ملازم کے ہدایت کرنے والے شخص کے خلاف آپ جو ہے حقیف حاصل خود اختیاری وہ جو ہے وہ کا استعمال نہیں کر سکتے نمبر تین اگر آپ کام سے مدد لے سکتے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ ون فائب پہ کال کر سکتے ہیں پولیس سے مدد لے سکتے ہیں یا کسی دیگر ذرائع کو کال کر سکتے ہیں تاکہ وہ آ کے آپ کی جان بچالے تو ویسے شخص کو بھی جو ہے حقیف حاصل خود اختیاری کے استعمال کا حق حاصل نہیں ہے اور اگر آپ مناسب طاقت کے استعمال سے جو ہے اپنی جان بچا سکتے ہیں کسی شخص کی جان لیے بغیر تو ویسا شخص جو ہے وہ حقیف حاصل خود اختیاری کا استعمال نہیں کرے گا دفعہ سو کے اندر چھے ایسی صورتیں بیان کی گئی ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے پر جو ویسا شخص ہے وہ حقیف حاصل خود اختیاری کا استعمال جو ہے وہ کر سکتا ہے نمبر ون اگر ویسے شخص کے خلاف جو ہے وہ قتل کے اقدام کا جو ہے جو اقدام اٹھایا جائے اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے تو ویسا شخص جس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اپنے دفاع میں ویسے شخص کو جو اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے قتل کر کے اپنی یا اپنے مال کی یا دوسرے شخص اور دوسرے شخص کے مال کی جو ہے وہ افاظت کر سکتا ہے نمبر دو اگر کسی کو لے بھاگے کوئی ولائے سے جائز ولائے سے لے بھاگے تو ویسے شخص کے خلاف بھی کاروئی کرتے ہوئے اسے قتل کر کے جو ہے وہ جس شخص کو اگوا کر رہا ہے لے بھاگ رہا ہے جائز ولائے سے اسے روکا جا سکتا ہے نمبر تین اگر لواتت کا فیل کرنے کی کوشش کی جائے بد فیلی کا جو ہے اٹیمٹ کی جائے تو ویسا شخص جس کے خلاف یہ اٹیمٹ کی گئی جس کو جو ہے وہ لواتت کا شکار کیے جانے کی کوشش کی گئی تو ویسے شخص کو بھی حق حاصل ہے وہ ویسے حملہ آور کو جو لواتت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو قتل کر کے جو ہے وہ اپنی عزت بچائے اسی طرح زنا بالجبر کا حملہ اگر کسی عورت کی موڈیسٹی پہ کیا جائے اس کے خلاف کیا جائے تو ویسی عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے تو ایسے شخص کو جو اس پہ زناب الجبر کا حملہ کرتا ہے اسے قتل کر کے اپنی عزت اور عصمت کو بچا لے اسی طرح اگر کوئی ضرب شدید جو ہے وہ لگائی جاتی ہے لگانے کا جو ہے وہ اتدام کیا جاتا ہے ویسا شخص جس کے خلاف یہ کاروے کی جائے جس پہ یہ ضرب شدید کا جو ہے اس پہ جو حملہ کیا جائے تو ویسا شخص جس کے خلاف ضرب شدید کا حملہ کیا گیا وہ اس ضرب سے بچنے کے لیے اس شخص کو قتل کر کے جو ہے اپنی جان بچا سکتا ہے اس طرح جہاں اگر کوئی کسی کو مبحوس کرلے حب سے بیجا میں رکھ لے غیر قانونی قید میں رکھ لے تو ویسا شخص جس کو غیر قانونی قید میں رکھا گیا ہو وہ اپنی اس قید سے بچنے کے لیے اس سے یہ خوف ہو کہ وہ اس قید میں مر جائے اگر اس کی مدد نہیں کی جائے گی تو اپنی جان بچانے کے لیے ویسے شخص کو جس نے اسے اس گھر قانونی قید میں رکھا اسے قتل کر کے جو ہے اپنی جان اپنی جان بچا سکتا ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا نائنٹی نائن اور ہنڈرڈ دفعہ ہنڈرڈ تازی رات پاکستان جس پہ آج ہم نے لیکچر دیا ہے اور اس کو بہت ہی اچھے تھی آپ نے ریڈ کرنا ہے اور اگر اس میں کوئی امبیگوٹی یا مبہم چیز آتی ہے تو آپ اس پہ پوچھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اگر کوئی اس میں کوئی ابحام ہے یا کوئی سوالت وہ کریں میں اس کا جواب دیتا موسیقی